نظام خلافت تو بدلنا پیش نظر ہے آخری بات کامل قانونی مساوات یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں قریب ہے پڑی بھی جا رہی ہے بات کوئی صدر مملکت کوئی خلیفت المسلمین کوئی ترجیحی حقوق نہیں رکھتا ابھی آپ سن چکے ہیں جنرل صاحب سے بھی قانونی طور پر کامل مساوات یہ نہیں ہے کہ صدر امریکہ عدالت میں طلب نہیں کیے جا سکتے کرنل آلیور نورچ کی جو ہے جان پر بنی ہوئی ہے ہیئرنگز ہو رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ جھوٹا فریبی یہ کرنل حالانکہ در حقیقت اصل فریبی اصل بدماش وہ ریگر بیٹھا ہوا بھائی ٹھا ہے اس میں عیش کر رہا ہے حکم تو اس کا تھا وہ تو عدنا غلام تھا لیکن نہیں اسے تحفظ حاصل ہے وہ عدالت میں نہیں آسکتا یہ کہاں جائیں گے ابھی ان کی رسائی جائیے وہاں تک جہاں محمد عربی نے پہنچایا تھا نو انسانی کو چونہ سو برس قبل صلی اللہ علیہ وسلم و فلاہ آباؤنا و مہادلہ وہاں خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا مدہی کی حیثیت سے بھی مدہ علیہ کی حیثیت سے بھی اسے اپنے کرتوں کا حساب دینا پڑتا تھا کہ کہاں سے بنا ہے کوئی تحفظ نہیں تاکہ میں خلیفہ ہوں مجھ سے کہاں پوچھ سکتے ہو وہ نظام کسی کے لیے کوئی تحفظ نہیں اسی لئے علامہ اقمال نے کہا تھا یہ جو بھی کوئی خیر خوبی کئی پیچ ورک میں نظر آ جاتی ہے یہاں کوئی ہے روشنی یہاں کوئی روشنی ہے یہاں کوئی آزادی ہے یہاں تھوڑی سی مساوات ہے یہ جو بھی خیر نظر آتا ہے ابھی تو جہاں محمد الرسول اللہ نے پہنچایا تھا نو انسانی کو ابھی تو انسان اس کی گھر کو نہیں پہنچ پایا نظام خلافت میں ہمارے ہاں تو وہ تماشا بھی ہو گیا تھا کسی ایم پی اے صاحب سے کسی پولیس آفیسر نے کچھ باسپورس کر لی قیامت آ گئی زلغلہ آ گیا گویا کہ انہوں نے کہا ہم نے کروڑوں یو ہی خرچ کیے ہم نے یہ ساری دھاندلیاں یو ہی کی تھی ہم نے آپ کے ہر جھوٹ کو سکھ اس لیے کیا ہے کہ ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو اور موجزہ ہوا پارلیمانی جمہوریت کا کہ ایک بات وہ تھی کہ جس پر حکومت کی پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں متفق اس لیے کہ لوٹ مار میں تو دونوں متفق ہیں لوٹ مار کا حال تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بی بی کیا کر رہی ہو کیوں یہ گنزے کپڑے باہر رہا کر دھونے شروع کر دیئے اپنے ساتھیوں کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے یہ نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں یہ کہا کہ اگر ہم ناپاک ہیں اگر ہم نے لوٹ مار کیے تو تمہارے ساتھی بھی لوٹے رہے ہیں گویا کہ نصف اللی و نصف اللک